بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا لاہور ائرپورٹ پر شراب اور بیئر فروخت کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے بل آخر ناقابل یقین حقیقت سامنے آ گئی ہے تو ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گزشتہ ایک دو روز سے یہ خبر چاہ رہی ہے کہ علامہ ایک بار انٹرنیشنل ائرپورٹ لاہور پر شراب اور بیئر فروخت کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے جس کے باعث شوشل میڈیا پر ایک توفان برپا ہے تاہم اب پنجاب حکومت کے ترجمان شہباز گل نے وضاحت کرتے ہوئے ان خبروں کی تصدیق کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شہباز گل نے کہا ہے کہ کچھ نیجی ٹی وی چینل پر خبر چلی ہے کہ لاہور ائرپورٹ پر شراب اور بیئر دستیاب ہوگی اور یہ کہا گیا ہے کہ پنجاب حکومت نے اس کی اجازت دے دیا ہے تاہم یہ خبر غلط اور غلط حقائق پر مبنی ہے حقیقت یہ ہے کہ لاہور ائرپورٹ کے قریب ایک فوریا فائیو سٹار ہوتل زیر تعمیر ہے جو مارچ تک تکمیل کو پہنچ جائے گا پاکستان میں اس سے پہلے جتنے بھی فور اور فائیو سٹار ہوتل پہلے سے موجود ہیں اور انہیں جس طرح کام کی اجازتیں ہیں بلکل ویسے ہی اجازت اس ہوتل کے پاس بھی ہے اور کسی بھی طرح کی ایسی خاص اجازت نہیں دی گئی جو دوسرے فائیو سٹار ہوتل کے پاس نہیں ہے اور جو خبریں چال رہی ہیں وہ اس ہوتل سے متعلق ہیں بلکہ ائرپورٹ سے متعلق نہیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہوتل ائرپورٹ کے اوپر نہیں بلکہ اس کی جانب یا قریب ہے اور پاکستان میں جتنے بھی فور سٹار یا فائیو سٹار ہوتل ہیں ان کے پاس پہلے سے ہی اس کی اجازت ہے اور وہاں ٹھہرنے والے غیر ملکی اور غیر مسلم افراد استعمال کے لیے موجود الکوہل کا بھی باقاعدہ قانون ہے لہذا پنجاب حکومت نے اس کے علاوہ کوئی اجازت نہیں دی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر آپ غور کریں تو ملک میں جتنے بھی ائرپورٹ ہیں وہ سیویل آتھارٹی کے ماں تحت آتے ہیں نہ کہ پنجاب حکومت کے اسی لئے پنجاب حکومت وہاں کچھ کر ہی نہیں سکتی تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے نیچے کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ